اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ریسپی لے کے آئی ہوں ریسپی کو آگے وڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں آج کی ہماری ریسپی بہت ہی خستہ مسالے دار کرنچی بریڈ پکوڑے ہیں ویسے تو پکوڑے سب ہی مزے کے ہوتے ہیں ان پکوڑوں کا ٹیسٹ کچھ الگ ہے چلے بسم اللہ کر کے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تین ہم بریڈ پیس لیں گے ان کو ہم چھوری کی مدد سے سائیڈوں سے کاٹ لیں گے ان کو اگر ہم سائیڈوں سے نہیں کاٹتے ان کی وجہ سے ہمارے ذائقے میں کافی فرق آتا ہے اس لیے ان کو سائیڈوں سے کار دینا بہت ضروری ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بریڈ کی سائیڈز ہماری ضائع ہو جائیں گی ان کے لیے بھی میں آپ کو ایک بہت بہترین ٹوٹ کا بتانے جا رہی ہوں آپ نے تھوڑا سا دودھ لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال دینا ہے اور بریڈ کی جو سائیڈز پچی تھی آپ نے دس پندرہ منٹ کے لیے اس میں بھگوکے رکھ دینی ہے دس پندرہ منٹ کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو ان کے ساتھ آپ نے فیس کی کلینزنگ کرنی ہے جن کی سکن بہت زیادہ خوشک رہتی ہے ان کے لیے بہت بہترین ٹوٹ کا ہے یہ اس سے سکن بہت زیادہ سوفٹ اور نیٹ ہو جاتی ہے ہم نے بریڈ کا چورا کر لیا ہے اور ہم نے جو چیزیں آپ اس میں ایڈ کرنی ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اس میں ہم بریڈ کا چورا ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم آلو ایڈ کر دیں گے ہم نے تھوڑے سے آلو لیا تھے تھوڑا سا ہم نے ویسن لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا دنیا سبز دنیا لیا ہے اور سبز مرچیں دونوں ایڈ کر دیں گے یہ ریڈ مرچیں ہم نے ایڈ کی تھوڑا سا ہم نمک ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ ہم کالی مرچوں کا ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم گرم مسالے کا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ آدھا چمچ ہم میتھی کا ایڈ کر دیں گے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب ہم نے تمام چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے تیار کر لیں گے ناظرین اب دیکھیں ہمارا مکسر اچھے سے تیار ہو چکا ہے ہم نے ایک کڑھائی لی اس میں ہم نے تھوڑا سا اویل ایڈ کیا اب اس میں ہم پکوڑے نکالیں گے ناظرین میں بریڈ کے پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ نے گھر میں ایک بار ضرور ٹرائی کرنے ہیں ابھی ہمارے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں تو جب تک تیار ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے آپ نے ان کو گھر میں ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے ہمارے پکوڑے بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ انہیں دیں کی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آج کے ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی پسند آئے تو لائک کرنا سکراب کرنا نہ بھولئے گا آپ لوگوں کے لئے نئی نئی ریسپی لے کے آتی رہوں گی آج کے لئے اللہ حافظ